مدینہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ناظرین ٹھیک ہے خیریت سے جہاں کی اللہ آپ اپنے رکھے دنیا اور آخرت کی بھائی دے آسانی عطا فرمائے اور جو ہمارے جانے دنیا بانے سے جائے اللہ ہم سب کی مفر فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور جو بیمار ہے دنیا حلامی صحیح دے تاندرسی دے شفاء دے اللہ رب العزت آپ کی سب جہد اچھے پوری کردے ناظرین آج یہ ہے ہمارا جو یہ ویڈیو برانے کا جو مصد تھا آپ کو ہر سوچر سے اگار دنے سے مراج علی کے آج دینا ہے ہمارا سفید چھڑی کے حوالے سے ہے ہم اب میں ادھر چلتا ہوں انشاءاللہ آپ کو تر سے ویڈیو دیکھوں گا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور وہ اور ساتھ نے یہ بھی یقین دلائیں کہ وہ معاشرے پر بوجھ نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے کارامت اور مفید شہری ہیں آج کی اس پروگرام کی جو بیسے ٹائمنگ تھی وہ مجھے ای ڈی سی جی صاحب نے کہا تھا کہ جی دس بجے میں آج ہوں گا لیکن ہم پارٹسیکنٹس ہماری ایک ہمارے سوسائٹی یا معاشرے یا جو بھی کہنے ہمارا یہ علمیہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی دس بجے کا ٹائم دے کو ہم تھنٹا توپنے لیے رکھ لیتے ہیں کہ چلو گھنٹا مار چلنا ہے میں یارہ بجے پہنچوں گا یہ ایک ہماری لیے وہ بندے لیے آدھا سی بندے لیے کہ ٹائمنگ کا خیال نہ رکھنا اب وہ بیٹھے ہیں ایک میٹنگ میں میٹنگ ہو رہی ہے انہوں نے بیٹھے کہا تھا کہ میں گھر سے سیدھا یعنی کہ اس فنکشن میں آجوں گا اور اگر نفتر چلا گیا تو وہاں یہ بہت یعنی کہ عید کا مہینہ ہے تو میں اس بابرکت مہینے کے توسر سے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ مسائل سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی توفیق عطا ہوں اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معافہ سب سے پہلے میں جناب ایڈی سی جی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے لاتے حضر عیاء صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور دور دراز سے جو نے سپیشل لوگ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ مہترم جناب خیضر عیاء خان صاحب میڈم صاحبہ جناب سائی صاحب جناب اللہ علیتان جم صاحب ایل پی پی کے دوست آباب دوسری تنظیموں کے جو یہاں پہ نمائیتے ہیں اور یہ خوبصورت کہکشان ہے جو یہاں پہ آج پہل رہا خان صاحب میں سے دائی ہے میرے صاحب میں بیٹھے ہوئے تمام قابل اور عظیم لوگوں کو اسلام ناظرین یہ سال میں بنایا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یقین جانے ان کے سر بہت سارے مسائل بھی ہیں کہ حکامی سطح پہ گورمنٹ کو چہیے مسائل حل کرے کیونکہ وہ حکامی سطح پہ مسائل آرمی نہیں کرتی ایک سپیشل پرسنل یعنی کہ جو آنکھوں سے نبیلہ ہیں اور اسی طرح پالوں کا دیفے ہیں یعنی کہ گنگے بے رہے ہیں یا میری طرح پہ محضور ہیں کوئی اور فیزیکل محضور ہیں کوئی کسی کا پہلیو باوجہ بنیاد حل کرنے چاہیے جبکہ گورمنٹ کا نہیں سکتی یقین جانے کہ مہنگئی کا ایسا طفاں آ جکا ہے اچھے خاصے اگنی کی کمر توٹ پچھی تو ہمارے جیسے لوگ کیا کرے گئے تو آپ کا ہمیں ساتھ چاہیے آپ ہمارے صاحب جو نبارکور سوالے سے سپورٹ کریں امید ہے کہ آپ ہمارے سپورٹ کریں اس کی تاریر بہت قرآنی ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے سفیح چھلی ہے اور ابھی آلہی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسر کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں ہیں آپ سب جانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ملایا جا رہا ہے پوری دنیا میں یہ انیس سو چونسٹھ میں چھے کو چھے طولہ انیس سو چونسٹھ میں اس کو عقامت و تعدہ میں پیش کیا دیا تھا جو امریکہ کے چھتیس میں صدق تھے انہوں نے اس کو دوب کیا اور انیس سو چونسٹھ کو پندرہ اکتوبہ سے یہ پوری دنیا میں عالمی ڈے بنایا جا رہا ہے پاکستان میں اس دن کو ملانی کی جو تاریخ ہے وہ انیس سو بہتر پندرہ اکتوبہ ہے تو اس ڈے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے سپیشل لوگ ہیں وہ اس پیچھڑی کو آپ نے لیے ناظرین حضابت آ چکے ہیں اور آپ نے صورتہ دیکھی یومیں آج جانے کے وہ جو دن تھا سپیشل لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی مارے جانے کی جائے حصہ ہے اور وہ سپیشل پرسنل لوگ ہیں بہت قابل اکرام لوگ ہیں ان کی دن سے جو نا ہر بندے کو چاہیے عزت کریں لیکن گاؤں کے بچ میں مختلف جو پہ بعضوں سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے تو میری جی رسولت ہے میرے بانی کریں اس طرح کے ناموں سے نبکہ رہے ہیں اچھے اور عزت ہو رہے ہیں احترام کے ساتھ اور یہی انسانیت ہے اور انسانیت کی پہچان بھی ہے اور ایک ککھ بھی ہولا ہو تو اس کو بھی یعنی کہ جد دینی چاہیے اس کے احترام کرنا چاہیے ماشاءاللہ مجدین ہے ہماری یہ بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی کہنے کے تو بہت کچھ ہے لیکن یہ ویڈیو میں لمگی جائے گی میں یہاں پہ زیادہ چاہوں گا آپ سب سے اور اپنی رہے کا ضرور اظہار کرنا بہت شکریہ اسلام لیکن